سیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت میں کوئی دو گروپ نہیں کپتان نے صرف اپنی فیلڈنگ بند لی ہے تیکی کاتی ریپورٹ وقت سے پہلے آگئی 25 اپریل کو آتی تو بہتر تھا عمران خان کا امتحان ہوگا کہ وہن لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں آٹا چینی بھرانے کرونا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے کوئی دو گروپ نہیں ہیں کپتان نے اپنی فیلڈنگ بدلی ہے اور کپتان فیلڈنگ بدلتا رہتا ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کہاں کی فیلڈنگ بدلنی ہے اور کس کس کو بدلنے ہے ابھی تو 25 تاریخ کو فرنزک ریپورٹ آئے گی یہ جو ریپورٹ آئی ہے یہ وقت سے میرے خیال میں پہلے آگئی ہے 25 تاریخ کو آتی تو زیادہ مناسب تھا 25 ہی کو رمضان ہوگا رمضان کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہیں کہ جو جو آٹا چینی کا چور ہے اس کو قرار واقعی سزا دی جائے یہ اب فیصلہ جو ہے عمران خان کے امتحان کا بھی ہے ہماری حکومت کے امتحان کا بھی ہے کہ جو فرنزک ریپورٹ آتی ہے اس کے ساتھ ہم کیا سلوک کرتے ہیں کیونکہ سارا میڈیا آٹا چینی پہ آگیا ہے لوگ بھول گئے ہیں کرونا وائرس ساری دنیا میں کرونا وائرس چل رہا ہے پاکستان میں ہر اخبار کی لیڈ جو ہے وہ آٹا اور چینی ہے سو یہ اب ہمارا امتحان شروع ہو گیا گین جو ہے ہماری ڈی میں آئی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم فرنزک ریپورٹ کے آنے کے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہیں